موسیقی السلام علیکم ناظرین ایگری کلچر ایولیشن ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث داکت علی دوستو آج ہماری چھوٹی سی اور مقصر سی ویڈیو عام کے باغ بانوں کے لیے ہے کہ کس طرح وہ سردیوں کے موسم میں اپنے باغوں کے لیے اپنے چھوٹے پودوں کے لیے کورا کے لیے کیا کیا فاسد اقدامات کر سکتے ہیں کون کون سے سفارشات ہو سکتی ہیں تاکہ وہ اپنے باغ کو کورا سے محفوظ رہ سکیں تو دوستو انہیں فاسد اقدامات اور سفارشات کو آپ نوڈانوں کر لیں لکھ لیں کہ کون کون سے فاسد اقدامات ہو سکتی ہیں جنہیں آپ کر کے اپنے باغ کو کورا سے بچا سکتی ہیں نمبر ون آپ نے اس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بڑے پودے ہیں اس میں اگر آپ کو پتہ لگ جائے گے اس طرح وہاں پر کورا پڑنے والا ہے تو وہاں پر آپ اپنے پودوں میں ہلک ہلکی آپ پاشی کر دیں یعنی وہاں پر ہلک ہلکا پانی لگا دیں سفارش نمبر دو یہ ہے کہ آپ کے جو چھوٹے پودے ہیں یو جو نرسری والے پودے ہیں وہاں پر آپ ان پودوں پر چونے کا سپریے کر دیں اس کے علاوہ وہاں پر ان کو آپ ڈھام دیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کار کے ذریعے آپ اپنے پودوں کو باستانے دھام سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے نرسری والے چھوٹے پودوں پر چونے کا سپریے بھی کر دیا ہے ان کو ڈھام بھی دیا ہے تو کورا سے ممکنہ طور پر بچانے کیلئے وہاں پر آپ ہلک ہلکی آپ پاشی کریں تھوڑا تھوڑا پانی لگا دیں تاکہ کورا سے محفوظ کیا جا سکے اور اس کے بعد سفارش نمبر تین یہ ہے کہ آپ اپنے جو بڑے پودے ہیں وہاں پر اگر آپ نے ہارویسٹنگ کر لی ہے اس کی پیکنگ کر لی ہے توڑائی وغیرہ کر لی ہے وہاں پر اگر آپ نے فوسفورس والی خات کا استعمال نہیں کیا تو وہاں پر اپنے پودوں کے لئے بروقت اس کا استعمال کر لیں اس میں آپ سنگل سپر فوسفیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈی اے پی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نے دسمبر کے مہینے میں یا جنوری کے مہینے میں ایک پودے کے لئے تقریباً آپ نے چھے سے سات کلوگرام فوس فورس اسمال کرنی ہے اس میں آپ سنگل سوپر فاسفر بھی اسمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑے پودے ہیں وہاں پر آپ گوبر کی گلی سڑی خاد اسمال کریں اور اس کی تقریباً آپ اسی کلوگرام فی پودہ یہ مقدار اسمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے پودے زیادہ فاصلے پر لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ دھومے کی فیمیگیشن بھی کر سکتے ہیں یہ بھی فیکٹیو رہتا ہے دوستو یہ تھوڑی سی چند سی فارشاتی فاسق دامات تھے کہ کس طرح آپ اپنے پودوں کو کورس سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے باغبان بھی اس طرح کے فاسق دامات کرتے ہوئے اپنے باغ کو کورس سے محفوظ رہ سکیں اور اس ایک ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ